آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سردار تھے ایک بادشاہ تھے آپ اور تائف کی بادیوں میں آپ دیکھیں ہیں قرائے کے گھنڈوں کو ہائر کر کے انہوں نے میرے نبی پتھروں کی بارش کر دی ظالموں نے یہ نہیں دیکھا تم دیکھو تم مار کس کو وہ ایک بادشاہ ہے وہ ایک سردار ہے امام الانبیاء امام السکل ہے اتنے بڑے رتبے کی شخص وہ کس برہمی سے مارا انہوں ظالموں کے ظلم بچے وہاں کے کھڑے کر دی بچوں نے کنکریاں ماری اس معصوم ترین انسان جس نے کبھی کسی کے بال کو نقصان نہ بجھایا کیسا دل ہوگا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں نظریں ڈال کے جو انا زیادتیاں کر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں وہ کیسے دل ہوں گے جنہیں ترس نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے ہیں جنہیں دل نہیں پھٹے ان کے ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ حکم کہ آپ حکم کریں میں پیس کے رکھ دوں دو پہاڑوں میں میں اس قوم کو عبرت بنا دوں گا قیامت تک کے لئے جنہوں نے آپ جیسی ہستی کے اوپر یہ زیادی سلام ہے اس کے اوپر جس نے تب بھی رحم کا آرڈیننس جاری کر دیا ان کو مت مارنا ہے کیا بتا ان میں سے کوئی حق کی حق کے رستے بھرا کہ ایک تو ہے نا کہ ایک بے رحم نے ایک معصوم کو مارا ایک سردار جب گرتا ہے نا سسٹم کے اندر ایک باشا جب گرائے جاتا ہے جس کی شان اللہ نے بنائی اس نے کاڑ کاٹی محنت کی کھڑا ہوا میدان کے اندر اس کی اللہ نے دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ایک سردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سردار تھے ایک باشا تھے آپ آپ کبھی بھی ان کی تاریخ میں ہے سیرت کے باپ میں نہیں دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت عالی شخصیت تھے ایک چودری تھے آپ بغیر کہہوے آپ ایک باشا سردار تھے اور تائف کی وعدیوں میں آپ دیکھیں ہیں کرائے کے گھنڈوں کو ہائر کر کے انہوں نے میرے نبی پہ پتھروں کی بارش کر دی ظالموں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک انسان کو تم نے تم دیکھو تو مار کس کو رہے وہ ایک باشا ہے وہ ایک سردار ہے وہ آسمانوں کا سردار ہے وہ زمینوں کا سردار ہے وہ جنوں کا بھی سردار ہے اور وہ فرشتوں کا بھی سردار ہے امام امام الانبیاء امام السکلین اتنے بڑے رتبے کی شخص وہ کس برہمی سے مارا ان لوگ اور ظرف دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب یہ ظلم کی ایک انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی جاری تھی ظلم کی ایک بارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کی جاری تھی محمد ابن عبداللہ العربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ظالموں کے جب ظالموں کے ظلم بچے وہاں کے کھڑے کر دی انہیں بچوں نے کنکریاں ماریں اس معصوم ترین انسان کو جس نے کبھی کسی کے بال کو نقصان نہ پوچھایا جس نے کبھی زندگی میں کسی کو نجائز نہیں کبھی ان کے لفظوں سے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے بھی کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوا ہوگا ایسا پاکیزہ ترین متحر شخص جس کو صحابہ کہتے ہیں ہم اتنا پیارا چہرہ تھا دیکھا ہی نہیں جا دیکھ ہی نہیں سکتا تھا ان کی شکل ان کی خوبصورت حسین چہرے کو دیکھ کے انسان کو اپنے گناہ یاد آ جاتے تھے ان کی چال میں وہ کمال تھا ان کی چال چلن میں وہ جمال تھا ایسے شخص کو مار سوچیں کیا دل ہوں گے وہ جنہوں نے تیرے نبی کو زخمی کیا ہوگا کیسا دل ہوگا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں نظریں ڈال کے جو انا زیادتیاں کر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دل ہوگا وہ ایک دل وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سروں پر رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضوع کے پانی کو اپنے جسم پر ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے پرفیومز بناتے تھے کچھ دل ایسے تھے اور کچھ دل ایسے تھے سوچیں وہ کیسے دل ہوں گے جنہیں ترس نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے ہوئے جنہیں دل نہیں پھٹے ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر فدا کا ابی و امی میرے دس باپ بھی میرے نبی پر قربان ہو اگر ہو میری ماں بھی دس پوری قوم کی ماں ہے ہمارے نبی پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت آسمان سے عدیل بھئی ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے کہا آج تو بہت ہو گیا ہے لگ اس کو غیرت آگئی اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح کا ظلم کی ان ظالموں نے کس طرح کا ظلم کی آپ سے سکتے ہیں اللہ کہ آپ حکم کریں میں پیس کے رکھ دوں دو پہاڑوں میں میں اس قوم کو عبرت بنا دوں گا قیامت تک کے لیے انہوں نے آپ جیسی ہستی کے اوپر یہ زیادی سلام ہے اس کے اوپر قیامت تک سلام ہے اس کے اوپر اور قیامت کے بعد بھی سلام ہے اس کے اوپر اس نے تب بھی رحم کا آرڈینس جاری کر دیا ان کو مت مارنا کیا پتا ان میں سے کوئی حق کی حق کے رستے پر آجا میں تو شاید اپنے نبی کی پیر کی خاک تو دور کی بات ہے اس علاقے کی خاک کے بھی برابر نہیں ہوں گا پیرے اندر یہ باتوں میں گفتار کا غازی تو بن گیا شاید کردار کا غازی نہ بن سی لیکن اگر موڈل ہمارا نبی ہے علیہ السلام تو بھئی یا عدیل بھائی تیرے نبی نے اور میرے نبی نے مو سے بیان نہیں کیا کبھی ظرف تھا آپ کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ ایک دفعہ دینے لگے جواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مو پھیلی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہا وہ میرے اوپر زیادتی کرتا رہا ظلم گندی باتیں کرتا رہا غلط باتیں کرتا آپ مسکرارہے تھے میں نے جوابی کاروائی دی آپ نے مو پھیل لیا کیسے میں نے فرمایا جب تم جواب جب وہ زیادتی کر رہا تھا تو اللہ جواب دے رہا تھا اب تم جواب دینے جا رہے ہو تو فرشتے ہٹ گئے ہیں اس لئے میں نے مو پھیل لیا کیونکہ روایت یہ کہتی ہے من آد علی ولین جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اللہ کہتا ہے جس نے میرے دوست اور میرے جس نے اللہ والے کے ساتھ دشمنی لی جس نے حق کے رستے پہ چلنے والے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی لی اللہ جنگوں کا اعلان کرتا ہے آسمانوں سے اس کے خلاف ہم بھی حرب کا اعلان کرتے ہیں جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو جب اللہ آپ کی جنگیں لڑنے آ رہا ہے لیڈ اللہ ڈیسائیڈ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دل نہیں پھٹتے میرا بھی دل پھٹے جاتا ہے کھولے گل انسان ہو زیف لیکن رب جو جیت لا کے دیتا ہے اور رب جو جواب رکم کراتا ہے وہ ایسا رکم کراتا ہے کہ نسلے یاد رکھتی ہیں اگلوں کی کہ مکہ سے کبھی کوئی شخص آیا تھا آج تک دنیا یاد رکھتی ہے کہ مکہ سے کوئی شخص آیا تھا نام ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا ان کا ان کا فالور ہو تو کل مجھے بھی میرا یہ درس یاد دلائیے گا اگر میں بھول جاؤں بار یہی ہے بار جو انہوں نے سیٹ کی وہ یہی ہے کہ جواب نہ دیں اور آخری بات دل بھائی جب جواب دینا تو پھر جنگ بدر جیسا جواب دیں یاد رکھے صدیان کے جواب دی آپ کیا وید کریں چوانیک شکر اللہ علیہ وسلم بتوست with جیب دیدة بار یا س AM تا کی فر کریں بار یا اس سوا بار یا جنگ موسیقی